بسم اللہ الرحمن الرحیم خشکش ہماری دماغی طاقت کے لئے بہت ضروری ہے تو یہ سو گرام ہم نے خشکش لی ہے اور یہ پچیز گرام مکھانے ہیں مکھانوں میں کیلشم کا خزانہ ہے سمجھیں اور یہ بادام ہیں یہ ہم نے لیے ہیں سو گرام ہماری بنائی کے لئے اور دماغ کی طاقت کے لئے بہت پاہدیون ہیں اور یہ پانچ مغز ہیں اور یہ بھی ہماری دماغی طاقت کے لئے اور جسمانی طاقت کے لئے بہت زیادہ فائدہ مند ہیں اور یہ تل میں بھی بے پناہ کیشم پائے جاتا ہے اور یہ بھی بہت زیادہ ہماری ہڈیوں کے لئے جوڑوں کے لئے اور کمر درد جسمانی دردوں کے لئے بہت مفید ہے اور یہ ہم نے لیے ہیں الائشیاں جو کہ تقریباً دس عدد کے قریب ہیں یہ خوشبو کے ساتھ ہماری رنگت بھی نکھارتی ہے یہ بیسک نرٹس ہیں جو کہ ہماری طاقت کے لئے بے مثال ہیں تو ہم اب ریسپی شروع کرتے ہیں تو میں نے پین گرم کیا ہے خالی ہم نے گھی وغیرہ نہیں ڈالایا بھی تو کیونکہ میں نے خشخش دھوئی تھی تو اس لئے تھوڑا اس کو ڈرائے کرنا تھا تو میں نے ایسے یہ ساری چیزیں چار مغز، تل اور خشخش لی ہے ان تینوں چیزوں کو ہم اچھی دھنا ڈرائے روست کر لیں گے روست کرنے کے بعد میں نے اس کو الگ ہٹا کر اسی پین میں میں نے گھی ڈالا ہے دیسی گھی آدھا پاؤ کے قریب آپ زیادہ بھی لے سکتے ہیں گھی گرم ہونے کے بعد میں نے مکھانے اور بادام بھی فرائے کر لیے ہیں اور اس کو بہت زیادہ نہیں بھونیں گے ہلکا فرائے کریں گے اور یہ میں نے ان کو فرائے کر کے پوڈر بنا لیا خشخش کا الگ بنایا ہے بادام کا الگ بنایا ہے ایک ساتھ پوڈر نہیں بنائیں گے کیونکہ بادام میں بہت آئیل ہوتا ہے جس کی وجہ سے خشخش چھپک جائے گی وہ صحیح گرائے نہیں ہوگی یہ گون پچیس گرام کے قریب ہے اور مکھانے بارہ پندرہ گرام کے قریب ہیں ہم یہ الگ سے بلکل ثابت ہی رکھیں گے ہم فرائے کر کے تو یہ میں اب ان دونوں چیزوں کو بھی فرائے کر لوں گی اور یہ میں نے اس میں دونوں چیزیں یہ ڈال دی ہیں یہ اچھی طرح فرائے ہو جائیں گی تو پھر میں اس کے اندر یہ سارا اپنا جو پاورڈر بنایا ہے یہ بھی ڈال دوں گی تو یہ ہمارا فرائے ہو چکا ہے گون جو ہے پھول گیا ہے جب گون پھول جاتا ہے تو سمجھیں ہمارے یہ گون پھرائے ہو گیا ہے اور اس ٹائم پہ ہم چولہ بند کر کے یہ سارا جو پاورڈر ہم نے بنایا ہے یہ سب ہم ڈال دیں گے اور چورہ بند کر کے اچھی طرح اس کی مکسنگ کریں گے چولہ بند کرنا لازمی ہے ورنہ یہ جل جائے گا تو اس ٹائم پہ بس جلدی ہاتھ چلا کر ہم اس کو جلدی سے مکس کر لیں گے اوپر نیچے کر کے چلا لیں گے اس کو تاکہ یہ نیچے سے جلے نہیں اور بالکل ایک سا کر کے مکس کر کے ہم اس کو تھنڈا کر کے جار میں رکھیں گے تو میں آگے کا پروسیجر ابھی آپ کو دکھاتی ہوں یہ تھوڑا سا بس یہ تھنڈا ہو جائے تھنڈا ہونے کے بعد میں نے یہ سارا جار میں بھرگ دیا ہے اور تاکہ سہورلت رہے مجھے استعمال میں لینے کے لئے اور آپ بھی کسی جار یا کسی ڈش میں رکھ سکتے ہیں تو میں اس کے تقریباً تین چمچ لوں گی اور اس کے اندر مکھانے اور گون بھی آنا چاہیے اور مجھے تو بہت پسند ہے یہ مکھانے اور گون جب دودھ میں مکس کر کے ہم کھاتے ہیں تو بہت زیادہ اچھا ٹیسٹ آتا ہے تو یہ آپ مصری اس میں ڈال سکتے ہیں میٹھے کے لئے اور شکر ڈالنا چاہیں تو شکر ڈالیں لیکن مصری بیس رہے گی اس میں مٹھاس کے لئے ایک پاؤ کے قریب مصری لے کر اس کو گرائن کریں اور اسی مٹھے رین میں ملا کر ساتھ رکھ دیں جس میں آپ چاہیں ڈش میں یا جار میں اور بوقت ضرورت آپ اس کو استعمال میں لائیں اور یہ بہار بھی دو مہینے ڈیڑھ مہینے جتنا چاہیں رکھ سکتے ہیں خراب نہیں ہوگا سردیوں کے دن ہے تو اب یہ ریڈی ہے پینے کے لئے اور اس کا کچھ دن کا استعمال ہمارے چہرے کو بہت نکھار دیتا ہے ہمارے چہرے پہ ایک نکھار آ جاتا ہے تو امید ہے آج کی ریسی پی آپ کو پسند آئی ہوگی اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گی دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ